شیوپوری میں ایک تین طلاقہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں 26 سال کی مہیلہ کو اس کے شوہر نے تین بار طلاق بول کر گھر سے بے دخل کر دیا مہیلہ کا عروب ہے کہ اس کے شوہر نے دوسرا نکاح بھی کر لیا ہے قریب سات ماہ سے مہیلہ اپنے مائکے میں رہ رہی ہے مہیلہ نے اس کی شکایت ایس پی سہیت مہیلہ تھانے میں درج کرائی ہے شیوپوری شہر کے فیزیکل تھانہ شیطر کے اندریا کالونی کی رہنے والی ریشما خان نے بتایا کہ 20 جنوری 2017 کو اس کا نکاح گوالیر کے رہنے والے اننو خان پوتر سلیم خان کے ساتھ مسلم ریتی ریواجوں سے ہوا تھا ماتا پتا نے گھر گرہستی کا سامان سہیت جیورات بھی دیئے تھے نکاح کے کچھ مہ بات سے ہی میرا شوہر اننو خان مجھے دہش کے لیے پرطاڑیت کرنے لگا اس بیچ مجھے ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی لیکن میرے شوہر کو بیٹے کی اچھا تھی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد مجھے شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال والوں نے بھی پتاڑیت کیا دسمبر 2022 کو میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے دہش کی مانگ کو لے کر میرے ساتھ مارپٹ کرتے ہوئے مجھے وہ میرے بیٹی کو گھر سے نکال دیا شیوپوری سے اسوپ خاند کی ریپورٹ کیا نام ہے تمہارا آج آج ایرس پی اوپس آئے ہو کیا سمسیہ لگا ہے میرے پتی نے ساس کال ہو گئی شادی کرے گا مجھے چھے وار مارکے بگا دیا اور ہم نے دوسری شادی کر دیا ہے پرکی ساج ایک سال ہوگو کی شادی دیا کیا سمسیہ آئے تو مطلب کن کن لوگوں نے مارا آپ کے میرے پتی نے میری ساس نے کہاں رہے دیں آپ کے پتی کہاں رہے دیں آپ نے پیسے لے دے کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پریشان ہو دیگے کتنا سمیں ہو گیا ایک سال ہو گیا تو آج آپ اس پی ساب کے پاس آیا ہو کیا بولا ہوں نے کیا آس بازن دیا ہے انہوں نے یہ بولا کہ مہینہ پانے جائیں آپ کے سنبائی ہو جائے آپ کی کاربائی کی جائے سنتوشٹ ہے آپ کیا چاہتی ہو آپ بس میری بچی کا خرچہ مل جائے شادی کا اور اس کے پرائی دیا رہنا چاہتی ہو آپ ان کے ساتھ میں نہیں میں رہنا نہیں چاہتی ہوں ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ پھولیں موسیقی موسیقی موسیقی